دوستو برکس کے اندر ایک نئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی برکس کی نئی میٹنگ روز کے شہر کزان میں منعقد ہونے جا رہی ہے لیکن اس میں اس بار پاکستان، ترکی اور بنگلہ دیش بھی شامل ہوں گے ان تینوں مسلم ممالک کا شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ایک سٹرانگ جیو پولٹیکل بلاک بننے جا رہا ہے ایک سٹرانگ جیو پولٹیکل گروپ بننے جا رہا ہے جو بھارت کو تگنی کا ناچ نچا دے گا اور دن میں تارے بھی دکھا دے گا جی ہاں اس میں پاکستان ہے پھر ترکی ہے اور نیا بنگلہ دیش ہے نئے بنگلہ دیش کے نئے سرورہ پروفیسر محمد یونس ہے السلام علیکم بیورز میں ہوئے احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیوٹیوب چینل احسان ریاکشن بیر احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے بڑی خبر ہے اس ویڈیو میں دو خبریں ہیں اور دونوں ہی بہت امپورٹنڈ ہیں نمبر ون یہ کہ برکس کا جو حصہ ہے اب بنگلہ دیش پاکستان اور ترکی بھی بنے گا برکس میں دیکھیں چائنہ ہے رشیہ ہے انڈیا ہے پھر اس کے بعد ساؤت ایفریقہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ برازیل بھی ہے اور باقی جو میمبر ہیں جو بننے جا رہے ہیں اس میں سعودی اریبیا ہے متحدہ عرب امارات ہیں اور اسی طرح بات کی جائے دگر ایک دو اور بھی ممالک ہیں لیکن بات ہو رہی ہے پاکستان کی اور پھر بنگلہ دیش کی اور ترکی کی یہ تینوں جو مسلم ممالک ہیں ان کا دیکھیں ایک گروپ اُبھر کر سامنے آ رہا ہے اور پھر چوتھا ملک جو ان کے اندر شامل ہو سکتا ہے وہ ملائشیا ہے دیکھیں ملائشیا کے جو پرائم مینسٹر ہیں وہ پاکستان بھی آتے ہیں بڑی اچھی ملاقات ہوتی ہے اوفیشل وزیٹر پر آتی ہیں پھر اسی طرح وہ بنگلہ دیش میں بھی جاتی ہیں پروفیسر محمد یونس کے ساتھ بہت اچھی ان کی ملاقات رہتی ہے اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ یہ تین ممالک ہیں جو بڑے ہی آپس میں جب ملیں گے تو دیکھیں کہ کتنا پریشر بڑھے گا بھارت کے اوپر جو بھارت دادا گری کرتا رہا ہے اگریشن دکھاتا رہا ہے اور ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کرتا رہا ہے بنگلہ دیشیوں کو وہ اب نہیں کر پائے گا کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ بلیک میل اس لیے بھی کرتا تھا کہ اگر آپ نے برکس کا حصہ بننا ہے یعنی بنگلہ دیش نے تو پھر بھائی ہماری ساری باتیں ہماری شرائط مان کر آپ کو چلنا ہوگا یعنی بنگلہ دیش کو اس وقت بنگلہ دیش کی جو پرائیم منسٹر تھی وہ شیخ حسینہ تھی لیکن بھائی اب ایسا نہیں ہے اب نیا بنگلہ دیش ہے اور اس نئے بنگلہ دیش کے ایک نوبل پرائیز وینر چیف اڈوائزر کے طور پر کام سر انجام دے رہی ہیں اب وہ جو دل کرے گا وہ کریں گے اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ بھائی وہ برکس کا مطلب برکس کا وہ حصہ بنیں گے اور پھر اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ دیریکٹ جو فلائٹ ہے اس کے اوپر بھی اس ویڈیو کے اندر بات کی جارہی ہے ویڈیو کے اندر آسانیہ پیدا کی جارہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کس طرح سے جو بنگلہ دیش ہے اس کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور جو ایکسپورٹس ہے دنیا کا آفٹر شائنہ کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ گارمنٹس کے اندر ایکسپورٹس کرتا ہے ویسٹرن کنٹریز کو امریکہ کو اس میں کرتا ہے باقی دیشوں کو یورپی یونین کو کرتا ہے تو دیکھیں یعنی بنگلہ دیش سے بہت زیادہ سیکھا جا سکتا ہے اسی طرح پاکستان سے پھر ترکیہ سے بھی آئیے ویورز یہ ویڈیو دیکھتے ہیں برکس کے بارے میں بھی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن کے بارے میں بھی ہے اس ویڈیو کو اپنے آنے تک ضرور دیکھنا ہے جو دوست چینل پر فرس ٹائم ویزر کر رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کوئنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں لیں جی ویڈیو دیکھئے گا دوستو برکس کے اندر ایک نئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی برکس کی نئی میٹنگ روز کے شہر کزان میں منعقد ہونے جا رہی ہے لیکن اس میں اس بار پاکستان ترکی اور بنگلہ دیش بھی شامل ہوں گے ان تینوں مسلم ممالک کا شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ایک سٹرانگ جیو پولٹیکل بلاک بننے جا رہا ہے جو یوریشن ریجن میں سٹریٹیجک اور اکنامک تعاون کو مضبوط کرے گا بنگلہ دیش ٹیکسٹائل کا گڑھ ہے اور ترکی ٹرانس کنٹینینٹل ریڈ کا حب ہے اور پاکستان کی اچھی لوکیشن ایک گیٹوے کے طور پر کام کرتی ہے جو پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اگر یہ بلاک مضبوطی دکھاتا ہے ہر معاملے میں یعنی ملٹری اکنامک اور سٹریٹیجک تو ویسٹ کے لیے واضح خطرے کا باعث بنے گا آئی ایم ایف اور جی سیون کے لیے بڑا چیلنج ہوگا آنے والے وقتوں میں برکس کا مقصد ہے آپس میں معاملات کو بہتر رکھنا یعنی ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں اگر یہ سب شامل ہو جائیں تو ٹیررزم کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے ویسٹرن بلاک جتنے بھی ہیں ان کی پاور خاص ملکوں کے پاس ہوتی ہے جو ان کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن برکس میں ایسا نہیں ہے یہاں بات تاون سے ہوگی لیکن ان سب کے باوجود کچھ چیلنجز ہے جو برکس کنٹریز کو فیس کرنا پڑیں گے ایک تو پاکستان اور بھارت کے تلقات اچھے نہیں ہیں اور ترکی کی نیٹو میں شمولیت ان سب کا اثر ڈیسین میکنگ کے ٹائم آ سکتا ہے پاکستان اور مگلہ دیش تہائیوں بعد برائراز پروازوں کے ذریعے دوبارہ جننے والے ہیں یہ پیشرفت علاقائی تعاون میں ایک اہم سنگے میل اور تجارت سیاست اور ثقافتی تبادلوں کے لئے نئے مواقعہ کھولے گی پاکستان اور مگلہ دیش کے درمیان برائراز پروازوں کی بحالی کچھ عرصہ سے زیرے بیس تھی دونوں محلق کے تلقات کو مضبوط بنانے میں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں پاکستان اور مگلہ دیش کے درمیان برائراز پروازیں انیس سو ستر کی دہائی کے اول میں سیاسی اور تاریخی کشیدگی کے بعد منتقہ کی گئی تھی حالیت فارتی کوشیوں اور دونوں مالک کے بہترین تلقات کے بعد اہم فضائی رستے کو دوبارہ کھولنے کی طرف جا رہے ہیں یہ پرواز کراچی لہور اور اسلامباد جیسے بڑے شہروں کو ڈاکہ سے جوڑے گی جو مسافروں کے لئے ایک آسان اور وقت بچانے والا آپشن فرام کرے گی یہ برائرازت رستہ سفر کے وقت کو نمائیہ طور پر کم کرے گا اور لمبے قیام کی ضرورت کو ختم کر دے گا یہ سیاہوں کے لئے نیا راستہ دونوں مالکی برپور سخابتی وراست کو دریافت کرنے کا ایک دلچسپ موقع فرام کرتا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے خوسر مناظر سے لے کر بنگلہ دیش کے تاریخی مقامات تک سیاحت کے امکانات بے شمار ہیں یہ برائراز پرواز تجادی تعلقات کو فروغ دینے کے لئے بھی بے پناہ امکانات رکھتی ہے تیز تر اور موصل سفر کے ساتھ دونوں مالک میں کاروبار اپنے اپریشنز کو وسط دینے اور اقصادی تعاون کو فروغ دینے میں آسانی محسوس کریں گے آپ نے یہ ویورز یہ ویڈیو دیکھی ہے کیسے اس میں ایک تو ویزا پھر جو فضائی رستہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جو وہ اب کم ہو جائے گا دریکٹ جب فلائٹ ہوگی یعنی پاکستان سے ڈھاکا ڈھاکا سے کاراچی یا پھر آپ اسلام آباد اس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایک تو رستہ کم ہو جائے گا سٹے کرنا پڑتا تھا پہلے لوگوں کو دبائی جانا پڑتا تھا یا کسی اور کنٹری میں وہاں سے پھر آپ کو بنگلہ دیش میں جانا پڑتا تھا یعنی بہت مشکلات تھی انیس سو اکھتر کے بعد کیونکہ پھر وہ تنازیات تھے جس کی وجہ سے دریکٹ جو فلائٹ تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ نیو جرنیشن کے لیے کہ اب حالات اس طرح کے نہیں رہے اور امید یہ کی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ بہت چل دیئے فلائٹ دریکٹ فلائٹ پاکستان سے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش سے پاکستان آئے گی اور دوسری جو خبر تھی وہ برکس کے بارے میں تھی اور برکس کا میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام ہو جاتا ہے کہ تینوں ممالک مل کر اس کو جوائن بھی کر لیتے ہیں تو ایک بڑا بلوک یعنی ایک دوسرے کے لیے اس گروپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اگر تگڑی لابی ہوگی وہ پاکستان کی بنگلہ دیش کی اور ملائشیا پھر ترکیہ کی ہوگی اگر یہ تینوں دیش مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر بھئی اور کیا ہو سکتا ہے ویورز آپ نے بھی کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اس ویڈیو کے بارے میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ